السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ویڈیو میسج ایک خاص مسئلے کے تعلق سے بنا رہا ہوں اور دین اسلام کا ایک اہم فریضہ زکاة اس کے تعلق سے ہے بہت سے جگہ سے کال اور میسجز آتے ہیں کہ مولانا زکاة کی نصاب کیا ہے اور کیا شرائط ہیں لوگ پوچھتے ہیں تو آج یہ مختصر سے میسج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زکاة کے لیے جو شرائط ہے زکاة ہر کسی پر فرض نہیں ہے جیسے ایمان ضروری ہے نماز ضروری ہے حج ضروری ہے روزہ ضروری ہے ویسے ہی زکاة بھی ضروری ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کا دیا ہوا جو مال ہے اسی میں سے اللہ نے آرڈر دیا ہے کہ کچھ آپ زکاة ادا کریں غریبوں کے لیے تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے آج کی زبان میں ہم لوگ سو روپے میں دھائی روپے نکالتے ہیں اور اسی حساب سے پھر آگے اپنے مال کی زکاة لوگ ادا کرتے ہیں اس کی نساب یہ ہے کہ اگر چاندی ہے تو ساڑھے باون تولہ چاندی اور اس چاندی کو اگر انگریزی حساب میں جائیں گے تو تقریباً موجود انگریزی کے حساب سے چھ سو بارہ گرام تین سو ساٹھ میلی گرام چاندی اگر اتنا کسی کے پاس اتنی چاندی ہے یا چاندی نہیں ہے اتنا پیسہ ہے کسی کے پاس تو ایسی صورت میں اور اتنے مال پر ایک سال کا گزرنا بھی ضروری ہے اگر کسی کے پاس پانچ مہنہ چھ مہنے سات مہنے آٹھ مہنے نو مہنے دس مہنے گیارہ مہنے تک یہ مال رہا اس کے بعد پھر کسی وجہ سے خرچ ہو گیا سال نہیں گزرا تو اس پر زکاة فرض نہیں تو زکاة فرض ہونے کے لیے ضروری ہونے کے لیے شرط ہے حولان حول یعنی سال کا اس مال پر گزرنا اگر کوئی پانچ مہنے تک پانچ کروڑ روپے کا مالک ہوا بینک میں سیونگ ہے سال نہیں گزرا تو اس پر زکاة ضروری نہیں ہے اور دوسری چیز ہے سونے کی اگر سونا ہے تو تقریباً سات تولہ سونا ہے یا اسی کے بقدر کوئی اور روپیہ پیسہ ہے بینک میں سیونگ ہے یا کوئی اور دوسری پروپرٹی ہے جو ضرورت سے زیادہ ہے اجارت کے لیے ہے تو اس پر بھی سالے سات تولہ سونا اگر ہے اس پر بھی سال گزر گیا ہے تو اس آدمی پر بھی زکاة فرض اور ضروری ہے اس کو زکاة ادا کرنا چاہیے اور کتنا ادا کریں گے وہی تقریباً ڈھائی فیصد سو روپے میں اپنے مال کا چالیسوہ حصہ سو روپے میں تقریباً ڈھائی روپے ادا کرنا ہے غریبوں کو باتنا ہے عاقل بالغ مسلمان کہونا ضروری ہے اور بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ زکاة کب ادا کریں کیا رمضان ہی ضروری ہے آپ پر جب بھی اس مال پر آپ کے پاس مال ہے ایک سال گزر گیا آپ پر زکاة فرض ہے اگر رمضان ہے تو رمضان اور اگر غیرے رمضان میں مثال کے طور پر رجب کے مہنے میں یا شوال کے مہنے میں یا زیقاج کے مہنے میں کسی کے اوپر زکاة فرض ہوئی ہے یعنی سال گزرا ہے تو اس وقت اس کے اوپر زکاة ادا کرنا اس کے لئے ضروری ہے اور امپورٹنٹ ہے اس کو نکالنا چاہیے البتہ رمضان میں لوگ اس لئے نکال دیتے ہیں چونکہ اس میں نیکیوں کا بڑی اضافہ بڑوتری ہو جاتی ہے عجر بڑھا دیا جاتا ہے اس لئے عموم ان لوگ رمضان میں زکاة نکالتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کو عجر مل سکے اور یہ نساب ہے تقریباً ساڑھے چاندی میں ساڑھے باون تولہ چاندی یا اسی کے بقدر مال دولت پروپرٹی کچھ بھی ہے یا کہیں پر چاندی ہے تھوڑے چاندی ہے کچھ پیسے ہیں اگر ملا کر کے چاندی کی نساب کو پہنچ جائے دونوں کو ملا کر کے تو اس شخص کے اوپر بھی زکاة پر ضروری ہے اگر کسی کے اوپر قرض ہے بہت زیادہ مقروض ہے لیکن اس کے پاس پیسے آئے ہیں لیکن مقروض ہے تو پہلے وہ قرض آدھا کریں گے قرض آدھا کرنے کے بعد اگر پیسہ بچتا ہے اور پھر وہ نساب کو پہنچتا ہے پھر اس پر سال گزرتا ہے تب ضروری ہے تو یہ پیغام آپ لوگوں کو میں دینا چاہتا تھا کیونکہ بہت سارے میسیجز کالس آتے ہیں تو یہ ضروری ہے اگر کا ایک فرد جو ہوگا گارجن ہوگا وہ ادا کریں گے اور اگر باپ ہے باپ الگ ہے ان کا کاروبار الگ ہے بیٹا ہے ان کے کاروبار الگ ہیں وہ الگ گارجن ہے تو پھر بیٹے کو بھی الگ سے ادا کرنا ہے باپ کو الگ سے ادا کرنا ہے لیکن اگر گھر میں کئی افراد ہیں کئی بھائی کئی بیٹے ہیں ان کے لیکن گارجن باپ ہے ذمہ دار گارجن وہی ہے تو وہی ادا کریں گے اور ان چیزوں میں زکاة نہیں ہے بہت سے لوگ بولتے ہیں مرانا ہمارے گھر پہ تین گاڑیاں ہیں فور ویلر ہے کیا کریں اگر وہ ضرورت کے لیے ہے وہ ضرورت کے لیے تو اس پر نہیں ہے ضرورت کے لیے نہیں ہے اگر تجارت کے لیے ہے کاروبار کے لیے ہے تو پھر ان کے اوپر زکاة فرض اور ضروری ہے یعنی ضرورت کی چیزیں ہیں گھر ہے مکان ہے اور کپڑے ہیں کھانے پینے کے سامان ہیں ضرورت کی چیزیں ہیں اپنی کچن وغیرہ کی بہت سارے مہنگی چیزیں ہوتی ہیں واشنگ مشین وغیرہ ہے فریج ہے یہ سب چیزیں اے سی وغیرہ ہے یہ سب ضرورت کی چیزیں ان پر زکاة فرض نہیں ہے ان کے علاوہ اگر کوئی چیزیں ہیں تو ان کے اوپر زکاة فرض اور ضروری ہے ان کو زکاة ادا کرنا چاہیے اور اس مبارک مہنے میں خصوصا احتمام کریں زکاة دینے کے لئے غریبوں تک پہنچائیں مدارس کا زیادہ دھیان رکھیں چونکہ اس میں دو عجر ہیں ایک تو زکاة کی ادائیگی ہوتی ہے دوسرے یہ کہ علم دین کی اشاعت میں آپ کا حصہ ہوتا ہے اور اپنے آس پاس اگر رشتدار میں پڑوس میں غریب ہے کمزور ہیں ان کو زکاة دیں تو انشاءاللہ وطبعہ وطالعہ بڑا فائدہ ہوگا اللہ کے دیوی مال میں سے تو وہ لوگ بڑے مجرم ہوں گے کل قیامت میں بڑا ہولناک عذاب ان کے لئے ہے تو اسی لئے گزارش کرتا ہوں کہ سب لوگ اپنے جیب خاص سے غریبوں کی ریائت کرتے ہوئے اپنے مال میں سے نکالیں چالیسوں ہن کو دیں اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد پھر انشاءاللہ صدق فطر کی کیا وہ ہیں میں اس کے اوپر ابھی ایک ویڈیو میسیج ویڈیو ڈالنے والا ہوں ابھی صرف زکاة کے لئے تھا شکریہ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام مسلمانوں کو زکاة جیسے ہم فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ